ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا ایم سی آئی کے ساتھ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے شہد کی مکھیاں پالنے کے حوالے سے مارگلہ ہیلز میں وہ ایم او یو کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا یہ ایک بڑا ہسٹوریکل معادہ ہے اس میں ایم سی آئی کے ساتھ جو آج ہم نے یہ معادہ کی ہے یہ ہے جہاں فلورا اور فیونا ہے مارگلہ کے اوپر جو پلانٹیشن ہے اس پلانٹیشن سے بڑا ہائی کوالیٹی ہنی ہم لے سکتے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ ایفرٹ کی تھی اور ہم نے اس برینڈ کو لانچ بھی کیا ہے مارگلہ کے نام پہ لیکن وہ بڑا ایک لیمنٹیڈ سکیل پہ ہم نے وہ یہ پرادر جو ہے وہ ڈیویلپ کیا لیکن آج جو معادہ ہوا ہے اس میں ہم بہت بڑی سکیل پہ جا رہے ہیں ہم نے آج اس معادے کے تحت مارگلہ کا جو پورا ایریا ہے اس کے رائٹس جو ہم نے لیے ہیں اور اس معادے کے تحت ہم یہاں بہت بڑی سکیل پہ ایک کوالیٹی ہنی جو کہ اس خصوصیت ہے اس خاص ماغلہ ہیلز کی جس میں انواؤ اقسام کے جو ہے پودے ہیں اور یہ مارچ میں جب یہ بلومنگ سپرنگ شروع ہوتا ہے تو وہ فلاور کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ تین مہینے تک مختلف فلاور آتے جاتے ہیں اور یہ چونکہ ان کی ہائی میڈیسن ویلیو ہے ہنی کی اور اس لیے اس کو ہم نے ایک ماغلہ برینڈ کا نام بھی دیا ہے تو اس میں آج کے معادے کے حوالے سے اب چونکہ یہ سکیورٹی کے حوالے سے یہ ایریا فری ایکسیس نہیں ہے تو اس میں جو پی آر سی ہے اس کا جو ہنی پروگرام ہے یہ اور جو ہمارے اس کے ڈائریکٹر ہیں اور ہمارے میبر نیچر سورسز ہیں جنہوں نے اس پورے معادے کی تفصیلہ تیہ کی ان کے ساتھ تو ان کے توامن سے یہ ان کی کاؤشوں سے ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں تو اب ہم ایک بڑی سکیل پہ ماغلہ سے جو ہنی ہم ہارویسٹ کریں گے اس کو ایک ماغلہ برینڈ کے نام پہ جو کہ یہ برینڈ جو ہے ایم سی آئی کے ساتھ ہمارا مشترکہ برینڈ ہوگا اس کو ہم لانچ کریں گے نیشنل مارکٹ کے لئے اور انٹرنیشنل مارکٹ اچھا سر ان فیوچر یہ شہد ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا یہ بالکل چونکہ اس کی آر ایڈی ایک اس کی پروڈٹ کو ہم آر ایڈی ہماری لیبز کے ذریعے سے اس پروڈٹ کی جو افادیت ہے اس کی جو ایکسپٹنس ہے وہ ہم ڈیٹرمن کر چکے ہیں آر ایڈی اس کی لائکنگ بڑی ہائی ہے جتنا بھی ہم یہ پروڈیوز کرتے ہیں نیشنلی وہ بڑی جلدی ہم یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس سے تو سکیل اپ ہوگا جب سکیل اپ ہوگا تو ہم دیکھیں گے اس کی جو فردر پروسس ہوتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کے لئے کہ اس کا ایک برینڈ اور پھر اس کی جو سرٹیفکیشن ہے آئی سو سرٹیفکیشن ہے اس لیول پہ جائیں گے پھر اس ہنی کو جو ہے ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں ہائی انڈ مارکٹ میں کیونکہ اگر ہم اس کو بغیر سرٹیفکیشن کے جائیں گے تو یہ لو پرائس پہ اتنی ہائی پرائسز نہیں ہمیں ملیں گے تو سرٹیفائیڈ ہنی جو ہوگا وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں انٹرنیشنل پرائسز فیچ کر سکے گا اور اس سے ہمیں جو ہمارا اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ملک کے اندر ذریعہ بادلہ کی جو کمی ہے جو مسائل ہیں اس طرح کی ایکسپورٹ سے کیونکہ یہ ہائی ویلیو ایکسپورٹ ہے اور ہائی ویلیو پرادکٹ ہے اور یہ سپر فوڈ ہے دنیا پوری جانتی ہے تو اس کے مواقع جو ہیں انٹرنیشنل بہت زیادہ ہیں سب یقیناً آپ اس کے لیے جو پروفیشنل اور ٹرینڈ بی کیپرز ہیں ان کو یہاں پر مواقع دیں گے کہ وہ یہاں سے شاید نکالیں تو وہ جو ٹرینڈ بی کیپرز ہیں وہ کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے اس میں ہم نکال ان کا جو پریزیڈنٹ ہے جو اسویشن ہے آل پاکستان بی کیپرز اس سے بھی کال ہماری بات ہوئی ہے بیسیکلی اسی اور اس کے بعد ہم جو کہ پچھلے کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے بلکہ یہ جتنے بھی بی کیپر ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے ہمیں پتا ہے کہ جی اس میں سے جو بی کیپر ہیں وہ پرفیشنلی اور ٹیکنیکلی کون سے کن کی کپیسٹی کیا ہے تو ہم ان بی کیپر کی سیلیکشن کریں گے ان کو پھر ہم یہ ایکسیس دیں گے اور مزید بھی ان کا ریفریشر کریں گے تاکہ اگر ان میں کوئی نالوج کی کمی بیشی ہے اور جب وہ یہ سارا ہنی پروسس ہو رہا ہے تو ہمارا جو ہنی بی ریسرچ انسی چھوٹا اس کے جو سائنٹسٹ ہیں اس کا فالو بھی کر رہے ہوں گے اور پورے پروٹوکول کو فالو کروا رہے ہوں گے اور پھر ہم ان بی کیپرز کو جو ہم انڈیٹی فائی کریں گے جن کو یہ وہاں ہم اجازت دیں گے وہ ان کا جو ہے ہمارے ساتھ ایک معادہ ہوگا ہمارا بائی بیک کا تو ان کو ہم ایک پریمیم پرائس بھی دیں گے اور سرسز بھی دیں گے جو ٹکنالوجی کا بیک اپ بھی دیں گے اس کے نتیجے میں جو پروڈٹ آئے گا اس کو پھر ہم برینڈ کریں گے اپنے برینڈ کے طور پر یہ سیل ہوگا آپ کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جا کر ان کو چیک بھی کریں گے بی کیپرز کو اور ان کو مشاورت بھی دیں گے بلکل ان کو چیک کریں گے اور آخر تک چیک کریں گے جس وقت ہنی ہارویسٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ جی مچور ہنی ہے یا پری مچور ہنی جیسے ہر قراب میں ہوتا ہے مچور ہنی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اپنی کوالیٹی ہوتی ہے تو یہ انشور کریں گے کہ جب ہنی ہارویسٹ ہو جو اس ہنی پروڈکشن کے دوران بہت ساری سروسز ہیں مائٹ کا کنٹرول ہے ڈیزیز کا کنٹرول ہے وہ ساری بڑی امپورٹنٹ سروسز ہوتی ہیں تو اس کو یہ چیک بھی کرتے رہیں گے اور الٹی میڈلی جو مچور ہنی جو ہے اس کو ہارویسٹ کروائیں گے تاکہ وہ ہائی کوالیٹی ہنی ہے اور ہائی اینڈ مارکٹ میں جا سکتے ہیں جو بی کیپرز آپ کے پاس یہاں پر آئیں گے کیا انہیں کچھ پی کرنا پڑے گا آپ کو اس میں جو اس وقت ہمارا موادہ ہوئے اس میں پر سائٹ ہم نے جو پیمنٹ کرنی ہے ہم انیشلی وہ پیمنٹ جو ہے ہماری جو ہمارا جو دارہ ہے ہماری جو کمپنی ہے پی ایر سی کی ایوٹیک کمپنی وہ کر دے گی اور ان پر فنانشل بلڈن نہیں آئے گا یہ پی 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 موڈ میں ہو رہا ہے یہ ایک ہم بات کرتے ہیں تو یہ مسال ہم کام کر کے دیں گے کہ پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کیسے آپس میں چلتے ہیں اور پبلک سیکٹر کیسے اس کو سپورٹ کرتا ہے ٹیکنیکلی اور اس کے بعد تو یہ ایک پرفیکٹ ایکزیمپل ہوگی اور ہم یہ اس کو پھر اس وقت جو مجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایمفیسائز کر رہی ہے کہ جو زیرو بجٹنگ کے ساتھ پی 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 موڈ میں ادار مہادی لے کے آئیں ہم اس میں یہ ڈال بھی رہے ہیں تو اس میں جو گورنمنٹ بجٹنگ یہ ہوگا اور پی 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 موڈ میں یہ ایک مثال ہوگی ہم بتائیں گے کہ اس سے جو ہے ملک اور قوم کو کیا فائدہ ہوگا اچھا سر کتنا آپ نے اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ آپ پہلے سال میں کتنا شہد کولیکٹ کر سکتے ہیں مارگلہ ہیلز سے بہتا موڈس اسٹیمیٹ ہے نیشل ہم پلان کر رہے ہیں کہ جہاں کوئی ٹین تھاؤزنڈ کالونیز یہ وہاں رکھیں تو اس کے بعد جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی ایک لاکھ کیجی کوالٹی ہنی ہمیں ملے گا سال اور پھر جتنا پوٹینشل ہے مارگلہ کا مارگلہ کا تو پوٹینشل بہت زیادہ ہے تو اس کو پھر ہر سال بڑھاتے جائیں گے تو پانچ سال تک ہمارا خیال ہے کہ جہاں ہم پورا کور کر لیں گے اور یہ خاصا بڑی کونٹیٹی ہوگی اور جو ایکسپورٹ ٹیبر ہائی ویلیو پراؤڈٹ ہوگا